بڑے بڑے مسائل کا حل اس قدرے میں الحمدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف امت کو پوری انسانیت کو دیا ہے اس حج کے قدرے میں اللہ کے ذریعے فرمایا لوگوں آن تم سے شیطان مایوس کو چکھائے یعنی اس کا دوئی راد اللہ تمہیں جہانوں میرے نینے کا اللہ نے اختیر کر دیا قرآن کو بھی جا کے اور مجھے بھی جا شیطان کا جو مصد اور طارق تھا جو گول تھا کہ تمہیں شرک اور بیدار اور حیام کے ذریعے جہانوں کا عیدت بنا دے اور فرواد کرنے دنیا حضرت میں اللہ نے اپنے خضر سے کرم سے قرآن نازل فرما کرنے پر اور میرے ذریعے دنوں کو بات کو سمجھا کرنے اللہ ہی کی امارت اور میری اطاق والی لا الہی اللہ محمد رسول اللہ والی عبداللہ واتی و مصور والی ومینتی اللہ و مصور والی واتی اللہ و مصور لہا لکن ترحمون والی بات کو ان تک پہنچا کر شیطان کے محصودے کو فیر کر دیا ناکام کر دیا لوگوں ہاں شیطان ان سے مائیوز ہو چکا ہے ایک بری قیدار ایمان والی ہے اور ایمان والی قیدار تو یہاں میں انسان اللہ وسطانِ عالم میں پھیلے گی رسول اللہ کی حضیظہ کا بیان کہے کر دیتی کہ اس زمین پر کوئی خل نہیں بچے گا جہاں پر اللہ کا دین تاثلہ کر تو شیطان مائیوز ہو گیا کہ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں اللہ حضاب سے درہ نہ ہوں تمہیں اللہ کا خوف اور ڈر ملاتا ہوں اپنی دیتیوں کے بارے میں اللہ نے تمہیں مابہت دی ہے دیتی اور بچے ان کا خیال صحیح طریقے سے رہ کر آتا اللہ سے ان کے بارے میں دردے ہیں اور میں تمہیں اللہ کا درد ملاتا ہوں تمہارے مولادوں کے بارے میں لونڈیوں کے بارے میں کہ تم ان کا خیال رکھنا ان کے حقوق ادا کر دے رہنا کہ خدیش نجلہ کے اپنی نے فرمایا تمہیں بنتری نازمی ہو رہے جو ہم نے کھروروں کے لئے سب سے اچھا جو ماں باپ بیوی بچوں بھائی بہنوں کے لئے سب سے اچھا جو نہیں ہے اللہ کی حضاب میں وہ سب سے اچھا اور میں اللہ کی حضاب میں اپنے بارے میں میں اپنے خروروں کے لئے سب سے اچھا ایک تہترین شبر ایک تہترین ماں ایک تہترین بھائی اور ایک تہترین الحمدر اللہ اللہ نے مجھے بڑھایا لوگوں کو اپنے در ملایا احساس ملایا ہر والوں کے مارک